انسان سمجھتا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا کے اندر جیسے چاہو زندگی گزار لو موج مستی کر لو اور اپنے جسم کا اپنی آنکھوں کا اپنے دل کا جیسا چاہو ویسا استعمال کر لو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترابا للناس حسابوہم وہم فی غفلت موردون ہائے لوگو حسابو کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے حسابو کتاب کا وقت تمہارا قریب آ گیا ہے اور تم کھا بے غفلت نہ پڑے ہوئے ہوئے ذرا اندازہ لگا ہوئے ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بیٹا اگزام کے وقت ہمیں کھیلتا کودتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے میرے بیٹے ادھر آو بیٹا آتا ہے کہتا ابو کیا بات ہے بیٹا کہتا ابو کیا بات ہے باپ کہنے لگتا میرے بیٹے سنو تم کو میں نے پڑھایا تم کو میں نے نہ جانے کہاں کہاں ٹیشن لگوایا اور کہاں سے پیسے میں نے کھٹا کر کے تمہارے نے ٹیشن کے پیسے دیئے ہم نے کالیج میں پیسے ہم نے فلا فلا جگہ پہ پیسے دیئے اب تمہارا اگزام کا وقت قریب آ گیا ہے امتحان کا قریب آ گیا ہے لیکن اب تم کرکیٹ کھل رہے ہو تم گیم کھل رہے ہو تم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہے ہو تم بازار جا رہے ہو کل تمہارا امتحان ہے تم تیاری نہیں کر رہے ہو باپ رو رو کے اپنے بیٹے کو کہتا میرے بیٹے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں چلو تم تیاری کر لو ذرا اندازہ لگاؤ اس اللہ کو یہ بارے میں سوچو جو اللہ باپ سے کئی گناہ زیادہ محبت کرتا ہے اسے محبت کو مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آئی میرے بندو ہم نے تمہیں زندگی عطا کیے ہم نے تمہیں یہ دنیا دیئے ہم نے تمہیں اولادوں سے نواز آئے آئی میرے بندو ہم نے تمہیں اولاد سے نواز آئے آئی میرے بندو یہ ساری نعمتیں ہماری دی ہوئی ہیں لیکن مجھ کو تم بھول گئے ہو تم سوچتے نہیں ہو مرنے کے بعد تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا اور یہ سنو اقترابا لننا سے حساب ہم وہم فی غفلت مورزون اے لوگو تمہارا حساب و کتاب و وقت قریب آ گیا ہے تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے ہم لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوں جن کے پاس بلڈنگیں ہوں جو ہر ہر شہر کے اندر گھر بنایا ہوا ہو اور جس نے غلط طریقے سے ہی کیوں نہ بینک بائلنس جمع کیا ہو اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے اکثر من للموت ذکرن جو تم میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو آخرت کو یاد کرتا ہو آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو حقیقت میں عقل مند آدمی وہی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم نے اس کو عقل مند قرار دیا ہے غور کرنے کی بات ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو اقل مند نہیں کہا بہت زیادہ پڑھے لکے آدمی کو اقل مند نہیں کہا جو آدمی دنیا کے اندر پائلیٹ چلاتا ہو دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا ہو اس کو اقل مند نہیں کہا جھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو لیکن وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو موت کو یاد کرتا ہو تو یاد رکھو مسلمانوں سنو غور سے سنو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو حقیقت میں اقل مند آدمی وہ ہے حقیقت میں حشیار آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہے اور اس دنیا کی تیاری کرے یہاں رہے اور اس دنیا کی فکر میں لگا رہے آزان کا وقت ہو آزان سنے اور فوراً اپنے گھر کو چھوڑے مسجد کی طرف چلا جائے گناہ کرے گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اندازہ لگاؤ مسلوانوں سوچو تو صحیح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر دیئے آپ نے فرما دیا ہے اقل مند آدمی وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کہ آخرت کی تیاری کرے اندازہ لگائیے ان تمام حدیث اور ان تمام باتوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہے ہمیں اس کا شکریہ آزا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا استعمال ہمیں اللہ کے لئے کرنا چاہیے یہ دنیا ہے دنیا کے اندر رہیے ضرور لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر رہ کر کے آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے توفیق ادا فرمائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے احسانات کی ہیں ان احسانات کا صحیح معنوں میں ہمیں شکریہ ادا کرنے کے توفیق ادا فرمائے جب آزان ہو کوئی بھی کام کریں آزان سن کر کے ہمیں مسجدوں کے طرف جانے کے ہمیں توفیق ادا فرمائے اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے